سر گیارہ ہزار لوگوں کو پچھلے پچاس دن میں لوٹا گیا ہے کراچی کے اندر گیارہ ہزار یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی میں کسی چھوٹے علاقے سے نکلوں گا نا ڈیفینس جانے کے لیے بائیک پہ جو پندرہ سے بیس منٹ کی رائیڈ ہوگی اس میں کم سے کم پولیس مجھے آنے جانے میں دو بار روکے گی مجھ سے سوال کرے گی کہاں سے آ رہو کہاں جا رہو کیا کرتے ہو پیپر دکھاؤ تو پولیس کو یہ لوگ کیوں نہیں دکھتے جو کھلے عام گن لگا کے مو بغڑ چھپائے دھڑلے سے نکلتے ہیں ایک آدمی کو روکتے ہیں گن دکھا کے دس منٹ اس کی چیکنگ کرتے ہیں اس کا پرس اس کے موبائل اس کی ہر چیز بائی کے گاریاں تک محفوظ نہیں ہے میرے شہر کراچی کے اندر کیوں کیا وجہ ہو گئی ہے ایسی یہ کون لوگ ہیں میں آنی بولا یہ کون لوگ ہیں میں بولوں گا تو آپ بولو یہ بندہ لسانیت پہلا رہا ہے کیا کوئی بندہ جو کراچی میں رہتا ہو اپنی فیملی کے ساتھ وہ کھلے عام اس طریقے سے کر سکتا ہے یہ لوگ کون ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ کہ جواب آپ دیں میں نہیں دے رہا آپ کو جواب بنا آپ بولیں گے کراچیوائے لسانیت کرتے ہیں پورے پاکستان میں چوریاں ہوتی ہیں ڈکیتیاں ہوتی ہیں لیکن جس طریقے سے کراچی میں کھلے عام بینہ کسی ڈر کے گن نکال کے آپ کو لوٹا جاتا ہے یہ مثال پورے پاکستان میں آپ کو کئی نہیں ملتی اور سر یہ غلطی آپ کی اور میری ہے کیوں کیونکہ جب ہم پہ ظلم ہوتا ہے ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے کراچی میں کسی بھی روڈ کو کھوٹ کے چلے جاتے ہیں ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں کسی بھی میدان پہ جو ہے وہ ٹینکر مافیا قبضہ کر لیتی ہے ہم اس میدان کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے گھر کے بار گٹر کے لائنیں بر رہی ہوتی ہیں ہم اس پہ آواز نہیں اٹھاتے چپ چپ اپنے گھر کے اندر رات میں چلے جاتے ہیں کیوں جب آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے ظلم کے خلاف ظلم کو آپ برا نہیں سمجھو گے تو یہ زیادتیاں بڑھتی رہیں گی اور یہ اس لیمٹ تک پہنچ جائیں گی جہاں تک آپ برداش بھی نہیں کر سکتے آج دیکھ رہو نا آپ کراچی کا حال کہ کھلے ہام ڈر لگتا ہے کہیں پہ بیٹھتے ہوئے ہوتل پہ بیٹھتے ہوئے کہیں کھڑے ہوتے ہوئے کہ کب آئے گا کب موبائل ہمارا چلا جائے گا ہم لوگ خوف سے جیتے ہیں سر آپ کی اور میری حفاظت کے لئے کوئ ٹیک کرنا ہوگا اگر ہم نہیں ہمیشہ بولتا ہوں آج کراچی برباد ہو رہا ہے ہمیں اس کو برباد ہونے سے بچانا ہے اس بحث کو چھوڑنے ہیں کہ یہ غیر مقامی ہیں مقامی ہیں بہت لمبی بحث ہے لیکن ابھی سب سے پہلے ہمارا یہ موٹے ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے شہر کو بچانا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے شہر کو صاف کرنا ہے ان دکیتوں سے ان لوگوں سے اس کے بعد شہر چلانے والوں کی طبیعتوں کو ہمیں صاف کرنا ہے اور یہ کون کرے گا آپ اور میں ہمیں نکلنا پ� اپنے شہر کو بچانے کے لئے کوئی مسیح ہمارے لینے آئے گا کچھ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈالو ایک دن میں ہزار ویڈیوز جلیں گی ایشو ہائلائٹ ہو گا لوگوں کو پتہ چلے گا تم اپنی مدد آپ جو بھی سلوشن اپنے شہر کے لئے تم کچھ را اٹھا سکتے ہو تم جس سیکیورٹی دے سکتے ہو تم جو کر سکتے ہو کرو اپنے یہ سوچ کے کہ یہ شہر تمہارا گھر ہے ہمیں اس شہر کو بچانے کوئی ہمارے ش شہر کو نہیں بچائے گا یا اللہ میرے شہر کراچی اور میرے پاکستان کی حفاظت فرما فی امان اللہ